جو تیہتر فرقوں والی ایک حدیث جو پبلک میں مشہور ہے نا جامعہ ترمزی کی وہ تو ضعیف ہے شیخ البانی شیخ زبیلی زیعی صاحب دونوں نے اس کو ضعیف کا ہے مشکات میں بھی آپ کو شروع میں کتاب الاتسام بلکتاب سننا چپٹر میں مل جائے گی کہ نبیل اسلام نے فرمایا ہے بنی اسرائیل میں بہتر فرقے تھے میری امت تیہتر فرقوں میں بڑھ جائے گی سوائے ایک کے سب کے سب دوزکی ہوں گے اور پوچھا گیا وہ جنتی گروہ کون سا ہے تو کہا گیا ما آنا علیہ و اصحابی جس پہ میں اور میرے اصحاب ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اپنے ہوں یا پرائے ہوں غلط ہر جگہ غلط ہوتا ہے چاہے وہ اپنا بولے یا پرائے بولے آج میں آپ سے انجینئر محمد علی مرزا صاحب پر بولنے والا ہوں جنہوں نے وہ تیہتر فرقوں والی جو حدیث ہے اس کو ضعیف قرار دیا اور ایک جگہ ایک ویڈیو میں کہا یہ جالی ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کمنٹ باکس میں کہ جالی کا مطلب کیا ہوتا ہے اس گروہ کا نام آیا اپنا نام کیوں نہیں رکھتے یہ لوگ اس کو البانی صاحب اور شیخ زبیر لی ضعیص البانی صاحب اس کو حسن لگاری کہتے ہیں شیخ زبیر صاحب تو کہتے ہیں جالی اور اسی کو تختہ مش بنائے غامدی صاحب نے کہ جالی روایت ہے اور غالباً آپ کے مولانا ساکھ صاحب بھی آپ کے میں سے کہنا ہوں آپ کے کلوز تانکات ہیں مولانا ساکھ صاحب بھی اس کو جالی وہ روایت واقعی جالی ہے ابو دعوت ملی روایت صحیح ہے وہ شبایت کی بنیاد میں کہا جاتا ہے تو یہ ذرا مجھے بتائیے نا آپ کہ الجماع کون جالی حدیث جالی روایت کا مطلب کیا ہوتا ہے کمنٹ باکس میں آپ مجھے بتائیں کہ جالی کا مطلب کیا ہوتا ہے اور آپ سے میں اسی پر گفتو کرنے والا ہوں پہلے بتا دوں وہ حدیث کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں بہتر فرقے ہوئے میری امت میں تیہتر فرقے ہوں گے سب کے سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک کے اللہ واحداً سوائے ایک کے تو صحابہ اگرام صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یا رسول اللہ وہ ایک کون سا ہوگا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آنا علیہ وآہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما آنا علیہ وآہ صحابی جس پر میں اور میری صحابہ ہیں تو یہ حدیث کو محمد علی مرزا صاحب کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے اور وہ کہتے ہیں کہ اس کو البانی صاحب اللہ ماہ البانی صاحب نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے اور زبیر علی زعی صاحب نے بھی اس کو زعیف اور ایک جگہ کہتے ہیں کہ وہ جالی قرار دیتے ہیں تو آئیت دیکھتے ہیں کیا یہ حدیث صحیح ہے یا زعیف ہے کیا ہے تو آپ اس کے لئے سوڑ پر دیکھ رہے ہوں گے یہ حدیث لکھنے کے بعد امام ترمزی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں حاضہ حدیثن حسنن غریب یہ حدیث حاضہ حدیثن یہ غریب حسنن حسن ہے غریبن یعنی غریب تو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو حدیث ہے نا اس کی صرف ایک ہی سند ان کو پتا ہے جس حدیث کی سند ایک ہی ہو یعنی وہ اس کی سند اور کہیں سے نہ مل لئی ہو اس بات کی بس ایک ہی روایت موجود ہو اسے کہتے ہیں غریب انہوں نے ضعیف نہیں کہا حاضہ حدیثن حسنن غریب یہ حدیث حسن غریب ہے اب غریب کسے کہتے ہیں حسن تو ہے جسے حدیثوں کی یعنی کٹیگری ہوتی ہے نا کوئی حدیث صحیح تھی ہے کوئی حسن ہوتی ہے کوئی مقبول کوئی غیر مقبول کوئی ضعیف کوئی موضوع اسی طریقے سے صحیح کے بعد جو نیچے والا درجہ ہے وہ ہے حسن صحیح کے بعد جو نیچے درجہ ہے وہ حسن کا درجہ ہے تو فرماتے ہیں یہ حدیث حسن ہے لیکن آگے کہتے ہیں غریب غریب کا معنی ہوتا ہے کہ جس کی سند اور نہ موجود ہو روایت کو کہتے ہیں غریب یعنی یہ غریب روایت ہے کیونکہ اس کی سند اور پتہ نہیں ہے اس بات کی جو بات ہے یہ جو بات بتائی جا رہی کہ اللہ رسول نے کہا تھی حتیٰ فرقوالی حدیث تو اس کی سند یہی ایک ہے ان کے پاس اس لئے فرماتے ہیں یہ مجھے جو پتہ ہے یہی غریب ہے یہی ایک ہے اس کے لئے اس حدیث کے لئے تو انہوں نے اس کو ضعیف نہیں کہا آپ دیکھ لیں عربی مدبوعہ بیروت کی چھپی ہوئی ہے اس میں بھی یہ بات لکھی ہوئی ہے دیکھ سکتے ہیں آپ حضرت امام ترمزی رحمت اللہ علیہ یہ حدیث لکھنے کے بات فرماتے ہیں حادہ حدیث حسن غریب دیکھ رہے ہوں گے آپ یہ حدیث حسن غریب ہے ضعیف نہیں کہا اور ایک جگہ پہ یعنی آپ اردو والے ایڈیسن میں دیکھیں اس میں بھی یہی لکھا ہے حادہ حدیث حسن غریب چلیں آئی امہ اسلام تری سشٹی عیب جو ہے جس کو ہمارے آج نوجوانان اسے زیادہ یود کر رہے ہیں اس میں بھی یہ حدیث لکھنے کے بعد یہ لکھا ہوا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کیا لکھا ہے یہ حدیث صحیح ہے ضعیف نہیں لکھا ہے سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہاں غریب ہے غریب اس بنا پہ ہے کیونکہ اس کی سند اور نہیں موجود ہے یہی ایک سند ہے یہ والی حدیث کی اس لئے یہ غریب ہے تو غریب حدیث ضعیب بھی ہوتی ہے کیا آپ کو مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ غریب حدیث جو ہوتی ہے وہ ضعیب ہوتی ہے یا جو انجنئر محمد علی مرزا صاحب جو کہہ رہے ہیں یہ جالی ہے آپ مجھے کمنٹ باکس میں بتائیں کہ کیا یہ جالی ہے جالی کس روایت کو کہتے ہیں جالی کے معنی کیا ہوتا ہے آپ زیادہ بہتر جانتے ہیں ہم سے انہوں نے اس حدیث کو جالی کہہ دیا بتائیں ایک صحیح حدیث کو جالی کہنا آپ کے نزدیک کیسا ہے آپ کے نزدیک کیسی بات ہے کہ ایک صحیح روایت کو جالی کہا جا رہا ہے جالی حدیث جالی روایت کیا امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ نے اسے جالی کہا آپ کا ایکیس بینہ پہ جالی کہہ رہے ہیں امام ترمیزی رحمت اللہ علیہ خود جراؤ تعدیل کے امام ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث حسن غریب ہے ضعیف نہیں کہا موضوع نہیں کہا جالی نہیں کہا جالی تو ورڈ آتا ہی نہیں کبھی حدیث میں سمجھ رہے ہیں تو یہ کیسے انجنئر محمد علی مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے اور اس پر بہت سے لوگوں نے میں یوٹیوب چینل پہ دیکھ رہا تھا بہت سے لوگوں نے بس سنے سنائی بات سنی سنائی بات یوٹیوب پہ دیکھیں آپ سنی سنائی بات لوگ عام کرتے چلے جاتے ہیں وہ لوگ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے 73 فرقو والی حدیث ضعیف ہے کہاں سے پتا چلا بھائی پتا چلا ہے نا وہ محمد علی مرزا صاحب نے کہا ہے نا کہ یہ حدیث ضعیف ہے جالی ہے آپ ایک صحیح روایت کو جالی کہہ رہے ہیں ایک صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہیں جس کو امام ترمزی رحمت اللہ علی اب بتائیں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں میرے پیارے بھائی امام ترمزی رحمت اللہ علی خود جراؤ تعدیل کے امام ہیں ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے یعنی حسن غریب ہے اور ایک طرف البانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے کن کی بات مانی جائے گی ایک ہزار سال پہلے کی امام جو کہہ رہے ہیں جو زیادہ قریب تھے جو زیادہ قریب تھے یعنی راویوں سے وہ کہہ رہے ہیں یہ حدیث حسن غریب ہے یعنی اس کو ضعیف نہیں کہا البانی صاحب نے آکے یہ ایک چودہ سو سال کے بعد ابھی وہ کہہ رہے ہیں یہ ضعیف ہے اور زبیر علی ضعی صاحب کتنے بڑے محدث ہو گئے وہ کہتے ہیں یہ حدیث ضعیف ہے امام ترمزی رحمت اللہ علی نے تو کہا کہ یہ حسن صحیح ہے امام ترمزی رحمت اللہ علی نے تو فرمایا کہ یہ حسن غریب ہے حاضہ حدیث حسن غریب ضعیف نہیں کہا میں یہ کہنا چاہتا ہوں تو میرا انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے یہ سوال ہے مجھے پتا ہے میرے جیسے آدمیوں کیا جواب دیں گے لیکن آپ لوگوں سے بس سوال ہے کہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب سے پوچھیں کہ یہ حدیث تو امام ترمزی رحمت اللہ علی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن ہے حسن کے درجے پہ ہے تو آپ کیسے کہہ رہے ہیں یہ حدیث جالی ہے آپ کو اس پر توبہ کرنا پڑے گا کیونکہ ایک حدیث ایک صحیح حدیث کو آپ نے جالی کہہ دیا میرے حساب سے جالی کا جو میں جانتا ہوں میرے حساب سے جالی کا مطلب ہوتا ہے کہ یعنی منگڑھت فرجی یعنی ایک صحیح حدیث کو آپ نے فرجی کرانا پہ دیا اس سے آپ کو توبہ کرنا پڑے گا اور وہ بات چھوڑیں جس کو محدثین ہمارے محدثین اسی پر اس کو بیان کرتے چلے آئے اپنے کتابوں میں ہمارے یہاں کی ایک بڑی جماعت اس کو بیان کرتی ہے اور اس پر عقیدہ بنائی ہوئی ہے آپ نے اس کو بھی یعنی اس حدیث کو ہی جالی قرار دیا یعنی مطلب وہ جالی ہو گئی تو اس سب کا عقیدہ بھی جالی ہو گیا نا پھر حاکی جررت دیکھیں اتنی اوپر تک ہے کیا کہیں خیر ان کے چاہنے والے جو اگر مجھے سن رہے ہیں دیکھیں میں جو ہوں میں ایسا نہیں ہوں کہ میں صرف اپنوں کی پکڑ کروں یا صرف غیروں کی پکڑ کروں جہاں غلط ہوگا جو غلط بولے گا میں سب کی گرفت کروں گا میں منافقت نہیں کرتا کہ اپنے کیے تو ٹھیک غیر کریں تو برا نہیں اگر میرے پاس ثبوت موجود ہیں تو میں بولوں گا سمجھ رہے ہیں جس پر میرے پاس ثبوت موجود نہیں ہے میں نہیں اس پر کلام کرتا لیکن جس پر میرے پاس ثبوت موجود ہے میں بولوں گا وہ چاہے میرے اپنے ہو چاہے پرائے ہو تو آپ سے یعنی انجنئر محمد علی مرزا صاحب کے چاہنے والوں سے یہ میری یہ ریکویشٹ ہے کہ اس حدیث کو بتائیں کہ وہ حدیث کیسے جالی ہے یہ حدیث کس طریقے سے جالی ہے بہرحال ملیں گے آپ سے نیشٹ ویڈیو میں اب تک کے لیے مجھے بولنے میں کوئی گلتی ہوئی ہو تو مجھے معاف کریں میں اللہ تبارک و تعالی سے معافی کا طلبگار ہوں استغفراللہ ربی من کلی زنبی وعاتو بولی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ